چار باتیں یاد رکھ لیجئے چار باتیں نمبر ایک مسجد نمبر دو وضوح نمبر تین نماز اور نمبر چار دعا چار باتوں کو یاد رکھ لیجئے جب بھی مسجد میں آؤ بڑے عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہ خالق کا گھر ہے یہ مالک کا گھر ہے یوں فرمایا کہ دنیا میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی جگہ ہو تو وہ مسجدے ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو اگر کوئی جگہ ہو تو وہ بازار ہے تو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ وہ مسجدے ہیں اپنا وقت مسجدوں میں زیادہ گزارو اللہ پاک ہمیں ازان کے ساتھ مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماں و بہنوں کو اول وقت میں نماز پڑھنے کی اور زیادہ وقت مسلے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہم نے دیکھا کہ کبھی کسی مکان میں اللہ والے آتے ہیں تو انسان بڑے عدب کے ساتھ اس مکان میں جاتا ہے کہ کیا ہوا کہ اللہ والے آئے ہوئے ہیں یہ اللہ والے کے گھر میں جب تو عدب سے جاتا ہے جانا چاہیے تو یہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے یہاں کتنے عدب کے ساتھ آنا چاہیے کتنے احترام کے ساتھ آنا چاہیے مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھے نماز پڑھے ذکر کریں دعائیں کریں مسجد میں اپنے وقت کو گزاریں مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں اسی لئے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ تین دین چالیس دین چار مہینہ اندرون بیرون ارے یوں فرمایا کہ بیرون بھی جانا ہے تو اندرون بنانے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے تاکہ ہمارا زیادہ وقت مسجد میں گزریں اور ہمارا اللہ کے ساتھ کا تعلق مضبوط ہو جائیں اور جتنے ایمان والے ہیں سب کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائیں اور ہم لوگ سب مل کر پورے عالم والوں کے لیے رونے والے بنیں کہ اے اللہ ہر فرد بشر اور ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ایمان اتا فرما دوسری بات امام غزالی رحمت اللہ کی علیہ فرماتے ہیں کہ وضو مخلوق سے کٹنے کا نام ہے اور نماز یہ رب سے جڑنے کا نام ہے اس لیے وضو کریں تو مسواق کا احتمام کریں ذرا یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ بھی آپ دیکھتے رہیں یہ کتنا شاندار منظر ہے یہ صبح صبح کا وقت ہے یہ ذرا پہاڑ دیکھو اللہ اکبر یہ نیچے کا منظر دیکھو یا اللہ پاک کی قدرت ہے اللہ اکبر کبیرہ اسے دیکھ کر ابتے اللہ کو پہچانو یہ خوبصورتی یہ دنیا میں جب اللہ نے ایسی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں تو اندازہ لگاؤ جنت کیسی خوبصورت ہوگی یوں فرمایا ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہم نیک عامال کریں اللہ کو راضی کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اللہ سے جنت الفردوس مانگتے رہیں تو امام غزالی رحمت اللہ کی آنے ہی فرماتے ہیں کہ وضو مخلوق سے کٹنے کا نام ہے جب بھی وضو کریں مسواق کا احتمام کریں کم پانی استعمال کریں اور یہ تصور کریں چہرہ دو رہے ہو تو گناہ دھل رہے ہیں ہاتھ دو رہے ہو تو ہاتھ سے جو گناہ کیے وہ نکل رہے ہیں پورے استحزار کے ساتھ وضو کریں نمبر تین نماز پڑھیں پوری کولیٹی والی بے جان چیز کو دفنا دیا جاتا ہے جب نماز کے اندر سے جان نکل جاتی ہے وہ نماز مو پہ مار دی جاتی ہے ہمارے بازوں میں کوئی اللہ والے آ جائے پھر ہم کتنی دھیان سے نماز پڑھتے ہیں کیا بات ہے کہ ان کا استحزار اللہ والے بازوں میں ہے میرے عزیز اللہ والے کا رب ہر وقت دیکھتا ہے اگر نماز بن گئی زندگی بن گئی الصلاة و عماد الدین نماز تو دین کا ستون ہے الصلاة و معراج المؤمن نماز تو مومن کی معراج ہے پورے دھیان کے ساتھ اگر نماز بن جائے گی زندگی میں بہارے آ جائے گی پریشانیاں ختم ہو جائے گی پھر یہ نماز انشاءاللہ ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک لے گی تو تقوی ملے گا تقوی ملے گا تو اللہ کا قرب ملے گا اللہ کا قرب ملا تو اللہ ملا اللہ ملا تو سب کچھ ملا اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا اس لیے نماز پوری دھیان کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں میرا خالق مجھے دیکھ رہے ہیں آخری گزارش یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں آؤ نماز پڑھ لو تو ضرور اس کے سامنے ہاتھ فیلا کر جاؤ دامن فیلا کر جاؤ بھیق مانگ کر کے جاؤ بغیر بھیق مانگے کبھی بھی نہ جاؤ چاہے ایک منٹ کی دعا کرو یہ ہاتھوں کو کٹورہ بنا کر اے سے اپنے اللہ کے سامنے فیلا دو ہم اللہ سے مانتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں آج اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے دعا مانگنے کا محول بہت کم ہوتا جا رہا ہے انسان بجنس پر دس گھنٹے دینے کے لیے تیار ہے لیکن دعا میں دس منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے میرے عزیزو یہ گدارش ہے مسجد میں بڑے احترام کے ساتھ آؤ اور وضو اچھا کرو نمبر تین نماز پولیٹی والی پڑھو اللہ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ دعا کرتے رہو ماں و بینوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنا زیادہ وقت مسلح پر گزارو اپنے اللہ کو پہچانو ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے یہ فنا کا جہان ہے یہ دھوکے کا گر ہے ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہان ہوں ہمیشہ رہنا کچھ کر لے اس سے پہلے جبکہ ووٹ شوپ پر تیری امنال اللہ کی خبر فیلے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ذرا یہ منظر ایک بار اور دیکھ لی دیئے اللہ کی قدرت کا ذرا نظارہ کر لی دیئے صبح صبح کا وقت ہے ایک طرف جو ہے سورج نکل رہا ہے یہ پورا خوبصورت منظر ہے اللہ اتبر کبیرہ پوری دنیا مل کر ایک پہاڑ نہیں بنا سکتی پوری دنیا مل کر ایک مچھر نہیں بنا سکتی اور اللہ کی قدرت کے کیا کہنے ماں کے پیڈ میں اگئی اندھیری کوٹڑیوں میں انسان کو تیار کر دیا اللہ اتبر ایک ناپاک قطرے سے پورے انسان کو تیار کر دیا اپنے اللہ کو پہچانو اللہ پاک ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے اور اللہ ہم تمام کو عارف باللہ بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ